موسیقی 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 جب راہل گاندھی جی اپنے پتا کے ہتھیارے کو شما کر سکتے ہیں نلینی کو اندرہ گاندھی جی کی ہتھیارے بیان سنگھ اور کہر سنگھ کو وہ شما کر سکتے ہیں ناظر راہم جی کو لے کے کانگریس پارٹی کیوں ڈھوتی ہے لیکن بار بار گھوڑسے کو لاکر اگر کانگریس پارٹی یہ سوچے کہ ہم وہ مغلیہ اتحاس کو چھوڑ دیں جو اکرانتہ کی اتحاس کو چھوڑ دیں یا تشکی کران کو بنائے رکھیں تو ایسا سمبھاؤ نہیں ہے مانینی گریرات جی نے وہی کہا ہے کہ اگر اورنجے اور اس کو لے کے چلیں گے تو بھئی گھوڑسے کا کوئی وہ نہیں ہے بس اتنی سی بات تو نے کہی ہے اس بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے ابھی پریم سائی جی بول رہے تھے کہ کوئی مددہ نہیں ہے مددہ تو ہے چھپائی کے بھرشتہ چار کا مددہ ہے کوئلے کے بھرشتہ چار کا مددہ ہے بھرشتہ چار شراب کے بھرشتہ چار کا تو اتنے مددے ہیں اتنے مددے ہیں اتنے مددے ہونے کے بعد واپس سے ناتورام گھوٹ سے اور بابر اور اورنجی پر آ جاتے ہیں اسی لئے سوال اٹھنے لگتے ہیں سر اوپیج دوبے جی میں جلدی سے ایک ایک ایکشن آپ سے لے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بھارت کے سپوت کے بارے میں بات کی نا بابر اور اورنجی بھارت کے سپوت تو نہیں تھے جی کے سیندو جی نمسکار جس پرکار سے بھاجپا کا دوہرہ چریتر ہے وہ گیراج جی کے اس بیان سے اس پسٹ پر لکچت ہوتا ہے ایک طرف سوکچ بھارت مسن میں بہاکمہ گاندھی جی کے چسمے کو وہ لوگ چندھانکیت کر کے اس میں پردرک چندھانکیت کرتے ہیں را جی کے ہتیارے کو سپوت کہنا کسی بھی پرشتی میں اوچیت نہیں ہے جو ہتیارے ہیں اس کو ہتیارہ ہی کہا جائے گا اور جس پرکار سے بابر کی تلنا اورنگ جیب سے کی تلنا اکرانتا کے روپ میں کیے ہیں بی جی پی کے نیتر سر یہ بھی آروپ لگا رہا ہے کہ بابر اور اورنگ جیب میں آ کر کے بھارت میں آ کر کے تباہی مچائی ہمارے ہندو جو راجہ تھے ان کو مارا لوگوں کو مارا وہ اس کا بھی تو حوالہ دے رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کونسا امن کا پیغام لے کر کے آئے تھے نشتی طرف سے بابر اور اورنگ جیب کو کسی بھی پرشتی میں سوکار نہیں کھیتا سکتا لیکن ایک راست سندھ بہاکمہ گاندھی جنہوں نے بھارتی آندولن میں پرمک نترت کیا اور بھاجپا کے لوگ رسس کے لوگ بھارتی ستندرتہ آندولن کے انگ بھی نہیں رہے اور رسس کی کئی ساکھاؤں میں سے ایک ساکھا ہے بھاجپا راجیتک ساکھا جو ہے وہ بھاجپا ہے اور بھاجپا کا اس پرکار سے کہا جانا اور کندری منتری کا اس پرکار سے تلنا کرنا سپوت کہا جانا نشتی طرف سے گھوڑ مندنی ہے بہاتما گاندھی کی ہتیارے گھوڑ سے ہتیارے تھے وہ کبھی سپوت ہو نہیں سکتے نہیں اگر گھوڑ سے کا ویروت کرنا تھا تو آپ بابر اور اورنگ جیب کو لکھر کے آگئے آپ ان کا سپوت کرنے لگ گئے راجیب جی جرہا میں جلدی سے ایک ریاکشن آپ سے لے رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں لے کر کے آئے آپ نے بولا اس لئے ہمیں تلنا کرنے پڑی اور ہم کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑ سے کا سمرتن کرنا ٹھیک نہیں نہیں کہ گھوڑ سے کا سمرتن کوئی مانگ نہیں رہا ہے کانگریس پارٹی بار بار گھوڑ سے کا نام لے کے بھاچپا صرف اس کی تلنا کرتی ہے لیکن کانگریس پارٹی نے اورنگ جیب روٹ بنایا تگلہ دھوڑ بنایا چنگیز خان روڑ بنایا جو آکرانتہ تھے تو وہ تو خود مسلم مندو بھی کہتے ہیں بھی آکرانتہ کا نام مت لو لیکن کانگریس پارٹی ہمیشہ بابار تگلہ اورنگ جیب ان کو اپنا مانگیں بنایا ہے اس بات کا جواب کانگریس پارٹی کو دینا چاہیے کہ کیوں آپ بار بار اورنگ جیب مار آپ نے کیوں بنایا ہے بارہ اکبر روڈ بارہ ارنگ تھولہ ارنگ جیب مار تیمور مار کانگیز خان مار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آکرانتہوں کو اپنا وشت مانتے ہیں اور وہ گھوڑتے کی اپنی ویچار دارتی ان کو فاسی ہوئی ہے لیکن اگر آپ جب آپ راجیو گاندھی کے ہتیارے تو آپ مہاتمہ گاندھی کو مانتے ہیں نا سر اور مہاتمہ گاندھی کی اگر ہتیارے کو آپ سپورٹ کریں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو دیش کے سپورٹ ہیں اور ان کا مہمہ مندن کریں گے تو آپ کی منشہ پر بھی تو سوال اٹھیں گے نا دیکھیں اب آزادی کو پچھتر ورش ہو چکے ہیں لیکن کانگریس پارٹی بار بار گھوڑتے کو لے کے آتی ہے گاندھی جی کے ہتیارے گاندھی جی کے ہتیارے کن پرستیتے میں ہوئی ہے سر یہ تو ایسا لگتا ہے کہ گھوڑتے کو لے کر کے نہ تو آپ کھل کر کے سپورٹ میں آ پا رہے ہیں نہ ہی ویروت کر پا رہے ہیں نہیں 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 دیکھیں جو دیش کا بھی بھاجن ہوا تھا جس پرکار سے ایک پوری آزادی کو جو دنڈ دیا کانگریس پارٹی نے نہرو کے پیکٹ کے ساتھ جنہ نہرو پیکٹ جو ہوا اس کے خلاف لوگوں کو جو درد محسوس ہوا اس درد کو کانگریس پارٹی دھو نہیں سکتی اس درد کو بار بار گھوڑتے کا نام لے کے کانگریس پارٹی کتنا بھی شما یاشنا کر لے اس ویبھاجن کی آتنا کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا اور وہ بات تھی جس پرکار سے دیش کا محسوس کیا ایڈوین کے سمجھوڑے پر اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا اب کانگریس پارٹی بار بار لیکن ماتما گاندی کی حتیہ کرنے والے کو بھی دیش کے لوگ محسوس نہیں کر پائیں گے اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا اوچیت شرما جی کو جلدی سے جھوڑ لیتا ہوں اوچیت شرما سر ایک چیز کیونکہ ناتورام گوٹ سے جب بھی چرچہ میں آتے ہیں بی جے پی بڑا مشکل میں پھن جاتی ہے اب یہ اوڑالی سکتی ہو جاتی ہے کہ نہ تو نگلے جائیں نہ اگلے جائیں لیکن بابر اور اورنگجیب کو لے کر کہ بھی جب چرچہ ہو جاتی ہے اور کانگریس پارٹی ڈیفنڈ کرنے لگتی ہے تو سوال وہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل ہوتا ہے دیکھیں چوہتر سال سے یہ دار جو لگا ہوا ہے بھارتی انتہ پارٹی کی اوپر اس کو دھو نہیں پا لی حقیقت یہ ہے کہ دیش میں تو یہ اچھا سا خود بولتے ہیں لیکن جب یہ دیش جائیں تو کیا پدارمندری جی بول پائیں گے کہ میں اس پارٹی کے ملاؤں کرتا ہوں جس نے مہتمہ گنڈی کے حدیع کی نہیں بول پائیں جاہی رہ جس کی ایک سو اکیس دیش میں مورتی لگی ہو تو اس کی حدیع کا ذمہ اور حدیع کا ٹھیک رہ جنسنگ اور ان کے کار کرتا ہوں اور نہ تو رام گوڑ سے جو بھارتی انتہ پارٹی کی بچاردارہ سے بہت ہے ان کے اوپر لگا ہوا ہے ہم جب اتحاس میں جب جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جنسنگ کیوں بلے ہوا جنسنگ کیوں بھنگ ہوئی کیونکہ ان کے ماتھے پر ٹیکہ لگا تھا ایک ٹھیک رہ پڑا گیا تھا اس کا ایک داغ تھا یہ بھی ایک بہت بڑا کارن رہا ہے نہروپ پیکٹ کی بات جو راجو جی بات کر رہا ہے واقعی جنتہ ناراض تھی تو باؤن میں کاؤگریس چناؤ جیت کے کیوں آئی سنتاون میں کاؤگریس جیت کے کیوں آئی باؤسٹ میں کاؤگریس جیت کے کیوں آئی جنتہ ناراض تھی یہ نیر میں آپ آج بیٹ کے یہاں کیسے کر لیں گے وہ تو اس ٹائم کی الیکٹرون چیزوں کو جو دیکھتے پڑتا چلتا کہ جنتہ کی تنا ناراض تھی یا نہیں تھی یہ آپ کی ویچاردھارہ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ کسی کی حرطیا کر دی جائے ایکزیکٹلی وہ بات کی جنتہ ناراض تھی میں بات کر رہا ہوں سمجھوں کہ جنتہ ناراض ہی تو جنتہ ناراض ہوتی تو اپنا پیور دکھاتی حقیقت یہ ہے کہ دو ہزار چمدہ کے بات جو سینیریو رائنی تھی کا چینج ہوا ہے اس میں ساورکر کو بلوری فائی کیا گیا اور ان کو سپود بتا ہے کہ آپ پورا پیلاز کیے جا رہا ہے اٹل جی کی ٹائپ پہ یہ باتیں نہیں تھی آپ گوھر کیجئے کہ انہوں نے بھی پاس سارے پتھان مطلبی رہے اس میں ساورکر کو لے کے اور ہم نے اتنے بیواد اور اتنی باتوں اور اتنی گوستی اتنے سمباد اتنی پریچار چاہے کیوں نہیں لیکن وہ ایک پرٹکولر چہرے کھول لے کے گلوری فائی کیے جارہا ہے لیکن یہی بات میں کہتا ہوں کہ بھائی مافیب کی مانگنے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے مافیب کر دی تو ان کو کیوں ماف نہیں کر دی راجیب جی جو بول رہا ہے لیکن کہ بتائیے کہ جب راجیتی میں اس کو اپلوک کیا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ راپل گاندی نے امرجنسی پہ مافی مانگی کی نہیں مانگی سوہن جو جی مانگی اس کا بھی لیکن بھائیشپا کو پھر بند کر دینا چاہیے وہ ماملہ جس پہ مافی ہو چکی ہو بھائیشپا اکثر اس کو اٹھاتے رہتی ہے تو کیا مافی مانگنے سے سمسچہ ختم ہوتی اکثر آپ اٹھاتے ہو ٹھیک ہے راجیب جی کچھ کہنا چاہیے سکھ نرسرہار کو بھی مافی مانگ چکی ہے پھر بھی اس کا گاہے بگاہے رائیدیتی کو پیوک کے لیتے ہیں اور یہ سیاست ہے اکثر مافی مانگنے کے بعد اس کو سمدھے کو بنا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جلدی سے راجیب جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بتائیے جنتہ نے دن کیوں نہیں دیا تو اس میں شیشو عوستہ میں تھا لکتان اور جنتہ کے پاس کوئی دوسرا ویقلب نہیں تھا جب دیش آجاد ہوا اس کے بعد جو پہلی لیکن اب کیا کاران ہے نا سر راجیب جی آج کے پر ایکش میں بات کیجئے آج تو مدے بھی ہے نا تو گرراج سنگھ جب آتے ہیں ناتورام گھوٹسے کو لے کر ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی تو مطلب ہوگا نا آ کر کے بولتے ہیں اس کے پیچھے کوئی تو آدھار ہوگا نا یا تو آنے والے چناب کو لے کر کوئی سٹیٹیجی ہے کے ساتھ اتحاس کی بھی بات ہوتی ہے مدے تو ہے جو کانگریس پاٹی نے کہہر برپا رکھتا ہے جو چھائی کے خوٹالے جو شراب کے خوٹالے ان خوٹالے پہ ساتھ اگر کانگریس پاٹی بار بار اورنگ جیب روڈ تو کیوں بدل دیا گیا نام دکھ ویکٹ کرتی ہے بابا روڈ کا نام کیوں بدل دیا گیا جو جب بشومن کرتی ہے تب کہنا پڑتا بھیا گھوڑسے نے ہتیا کی تھی لیکن گھوڑسے کی ہتیا کیوں ہی ہوئی اس بات پہ بھی ایک بیچار دارہ ایک بات چلتی سوچل میڈیا میں پستکم میں کولم میں آپ کے تمام ٹی وی چینلز میں تو اس کے سندر میں گھر راجی نے کہا کہ گھوڑسے نے ہتیا کی تھی گھوڑسے اور اورنگ جیب کی کنلا کریں گے تو اورنگ جیب آترانتا تھی لیکن اس کے کنلا میں گھوڑسے چھنک آویش میں آکر ہتیا کی بس اتنی سی بات ہے یہ جو چھوٹا کا شب دول ہے تو اس شڑی کاویش میں آ کر جس شکسیت کو بہت کے گھاٹ اتار دیا جن کی حتیہ کر دی گئی آج تک یہی بھوکتان ہے جس کو آج بھارتے جنتہ پارٹی ہمیشہ جب بھی defend کرنے کے لیے آتی ہے تو بڑا مشکل میں پس جاتی ہے میں جلدی سے اس میں روپیش جی آپ سے جواب نہیں کرتی شکھوں کا نرسنگار کیا کانگریس پارٹی نے چون چون کر سکھوں کو مہارا آج تک کانگریس پارٹی نے اس کے شما نہیں مانگی کانگریس پارٹی نے بٹوارے کو منجور کیا آج تک کانگریس پارٹی نے نہیں کہا کہ بھی بھاجان ہماری بھول تھی اتنے جاروں ورگ کلومیٹر لوگ اپنا دیش چھوڑ کر ریفیوزی ہو گئے درانارتی بن گئے اس بات پلے کہ کانگریس پارٹی نہیں بنتی لیکن جب جب گوڑ سے کا نام آئے گا سورکر کا نام آئے گا اس کے پیچھے کیا دھرگ کی سیاست میں میں جانے دلدی سے ایک ریاکشن ایک ریاکشن جڑا میں اچیت چیز سے لے لیتا ہوں اس کے بات میں روپے جی آپ کے پاس آتا ہوں اچیت شرما جی یہ جو ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں بابار اورنزیب ناتورام گوڑ سے کیا یہ چھتیس کڑ کے اندر دھرم سے جوڑی ہوئی کوئی سیاست کا نیا چیکٹر شروع ہونے جا رہا ہے ایکزیکٹی ایکزیکٹی اس پی ہے وہ ہے ان کا دھر راشتواد وہ اس وشایف پہ ہی وہ آگے بڑھائیں گے جب بھی وہ جائیں گے اس بات کو چھڑیں گے دھرم دھرم پریورتن اس بات پہ چرچہ ہوگی لیکن نقسل پہ چرچہ نہیں ہوگی وہ سیریے میں جائیں گے اس پہ وہ جو مول سمسیا ہے اس پہ چرچہ نہیں کریں گے جو بنیادی سوال ہے اس پہ چرچہ کیوں نہیں کریں گے وہ بات ایسی کریں گے کہ جس پہ جو چھتنگر کی تھوڑی سی فیضہ کیونکہ ان کا مول منتر ان کی یو ایس پی ان کی جو خاص بات ہے وہ دھرم ہے راستواد ہے تو یہ راج جواد اور راستواد کا مقابلہ یہ لیکن جو راج جواد کی بڑھائیہ ہوئے ہیں ایک لوگوں کو چھتنگر کی جو اسمیتہ پہ چیزیں بڑی ہوئی ہیں چھتنگر کی اسمیتہ سے جوڑا ہے یہ اس کا مجھے اپنی جو لگتا ہے اپنی دھار چھوڑ رہا ہے چھتنگر اوپیش جو اگر یہ دھرم کو لے کر نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے تو اس میں کاؤنگرس پارٹی کیا لکھنے جا رہی ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا یہ اگر آپ اس پچ پر آ کر کے کھیلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی کی گوگلی ہے جس پہ کلین بول بھی ہو سکتے ہیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی ہر ایک پہلوں میں دوہرہ چھوڑ کر پناتی ہے ایک طرف دھاروی کنمات کی باتیں یہاں کر کے دھاروی کنمات پھیلانا چاہتی ہے وہیں دوسری اور گرداد جی کا یہ کہنا کہ دھرمانترن کے معاملے میں جو دوشیوں کو بکسا نہیں جائے گا راسوپا لگایا جائے گا دھرمانترن کے معاملے میں ایک راست اور ایک نیم کانون بنانے کی بات بھاجپا کرتی ہے آج تک اس ویسائے پر کسی بھی پہل کرنے کی بھاجپا نہیں ہے بھائی دھرمانترن کے معاملے میں ایک دیس ایک راست ایک کانون بنا دے اور تو اور گرراج کی دور کی گرامین پچیات یکاس منتری ہیں چتیز گڑ کے منریگا کی مجدوری کی پیسے کو جب روک دیے جاتا ہے اور اس کے بھکتان کی لیے وہ کوئی پہل نہیں کرتے تاکہ گرامین ارسو مجبود ہو ان کی پرستیتیاں اور ان کے منکوبے صرف اور صرف چتیز گڑ میں آرثک پریسانی بنی رہے مجدور پریسان رہے چتیز گڑ میں دوسرے راج جو پرانتوں میں جو معاملے اوٹھ رہے ہیں ان معاملوں کریں اور دیس پریم کی بھاؤنا کو راج پتا مہاتمہ گانڈی کے ہاتھیارے کو سپود کہا کر کے انہوں نے جو دیس بھکتی کی بھاؤنا کو آہد کی ہے وہ کسی پریسطی میں چھمی نہیں ہے آپ دیکھیں گے بھاجپا کے لوگ صرف اور صرف پرارم سے ہی جو مہاتمہ گانڈی کے ہاتھیار ویر ساورکر کے لیے ان کے جو مہام سکوت اور ان کے جو کارکریت جا کیے جا رہے ہیں یہ باتیں پہلے نہیں اٹھتی تھی یہ باتیں دوہزار چودہ دوہزار نو اور دوہزار چودہ ان کی سرکار آنے کے باتے اس پرکار کی باتیں اٹھی ہیں اور پوری طرح سے ماتر ہندو کے بھاؤنا اور مسلم بھاؤنا آپس میں بھائیچارہ میں لڑانے کی کام بھاجپا کر رہی ہے دانون بنانے میں لیکن آپ بھی تو اسی ٹریک میں فضل آتے ہیں انہوں نے اگر ایسٹیٹمنٹ دے دیا آپ اس ٹریک میں فضل گئے اور اس دوران یہ بھی کہا گیا تھا کہ مہاتمہ گاندی کا اپمان ہے یہ یہ مہاتمہ گاندی کا اپمان ہے راجیب چکربرتی جی یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے کیندرے منتری گرنیرات سنگھ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ مہاتمہ گاندی کا اپمان ہے یہ بلکل نہیں ہے یہ بات کو باتنگڑ بنانا رائی کا پہاڑ بنانا کانگریس پارٹی کا کام ہے دیکھئے کس پرکار سے جل رہا ہے بستر ڈیلسٹنگ کے معاملے میں جو مول آدیباسی ہے ان کو کوئی سویدہ اپلاف نہیں کرائی جاری ہے اور جو دھرمانتران کا کام ہو رہا ہے سرکار کے نوائندوں کے دوارہ سرکار کے دوارہ وہ کہتے کہ ہمیں پرمان لائی ہے تربیہ کوئی بھی جب کولم رکھا ہے راج سرکار نے یہ دھرم ایک ہی رہے گا اسے آدیباسی کہہ دیتے ہیں اس میں حیث دھرم کا کولم نہیں ہے سرکار جب رہا سکر لگا دے کی بات کتی ہے جو تین تین بہتے ہیں لیکن سرکاری ترک پر بڑھا 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 کہتا تھا وہ بڑھا بڑھا رہی ہے اور بڑھا گروپ سے بہن سنکھیک لوگوں کو پرتاڑیت کروا رہی ہے جہر شاہر میں اور سرکار جلا رہے ہیں وہ اس بات کا پرماڑ ہے کہ بھوپیز جی کی سرکار بلکل پوری طرح سے یہ جو آتنگ یہ جو دھرمانترہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور جس پرکا کے سیتا دھرمانترہ کے ماملوں میں آدھامی کنمات کے ماملوں میں راجیب جی راجیب جی آروت تو یہ بھی ہے کہ اکیلے کیا اسی شاہشن میں ہو گئے کیا دھرمانترہ کے ماملے اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے کیا اور اگر پہلے کی سرکار میں ہوتے تھے تو اس وقت کے سمیہ میں ہوئے دھرمانترہ کے ماملے پر کاروائی کیا ہوئی نہیں کاروائی نہیں ہو سکتے نا پرماڑ نہیں ہے دیکھیں تقنیقی چیز تو سمجھئے اس میں کاروائی کیسے ہو جو دھرمانترہ نہیں کرتا ہے وہ اپنا دھرمانترہ وہی لکھتا ہے اس لیے آدھی واسکنی نہیں تو جتنے دھرمانترہ کے ماملے وہ اسی سرکار میں سامنے آئے ہیں یہ بڑا عروف ہے یہ عروف بڑا لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے سنرکشن میں یہ سب ہو رہا ہے اور جو لوگ دیسٹنگ کی مام کر رہی اسے دھوڑا دھوڑا کر پیٹا جا رہا ہے روپے جی جلدی سے اس پر ایک جواب دیجئے یہ بار بار عروف لگانا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ پروکتہ بار بار ہی کہتے ہیں کہ پولیس اور سسٹم اس میں سپورٹ کر رہا ہے دھرمانترہ کے ماملے سامنے آ رہے ہیں لیکن پولیس ریپورٹ تک درج نہیں کرتی ہے یہ عروف ہیں دھرمانترہ کے ماملے کے بعد اور بھاجپا کے نیتہ آروپی ہے بے چھتیزگڑ میں کسی پریشتی میں امن سانتیچ چمک سانتیچ نہیں چاہتے ہیں اور اس لئے وہ اپنے ہندوٹ کی بھاونہ سے ہندوٹ کے جو مددہ تھا اسے بھٹک گئے ہیں اور ہندوٹ کا مددہ ہو بھگوان رام کا مددہ ہو دھرمی گنمات کا ماملہ ہو سب میں بھاجپا مٹ گئی ہے اور مددوں کے دیوالیا پر کے دکار پر ہونے پر وہے مانسی گروپ سے بھی چھتی ہو گئے ہیں اس لئے مہاراست پتہ بہتپا کاندھی کے ہتیارے کو سکوت کریں گے وہے پورے دیس کا افمان کر رہے ہیں میں جرہاں اچھے چھرمہ جی جرہاں جلدی سے ایک ریاکشن آپ سے اس پر لینا چاہ رہا ہوں یہ بار بار دھرم کو لے کر کہ سیاست دھرمان پرنڈ کا ماملہ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ سیاست کی کیندر میں بھی ہے دوزار تئیس کا چناف کیا یہ ایک بڑا آدھار رہے گا دھرم کی پچھ پر آ کر کے چناف ہونا یا اس پر سیاست کرنا یہ ایک بڑا ایجنڈہ رہے گا یا بڑا مددہ رہے گا آنے والے چناف پر اسی کو لے کر کے اس کے گرد کہیں ہم چناف دیکھیں گے جی بھاج پر چاہے گی آج پر کوشیس یہ ہی کریں گی لیکن چھتی بھاج پر آسطر دھرم کے نام پر چناف نہیں لے گا یہاں پہ آدھی باسی باہول چھتر سے مسلم چناف جیت کے آتا ہے اور جہاں OBC اور لوگ ور کے لوگ ہیں وہاں برامنا جیت کے آتے ہیں تو ابھی بھی میں سوستہوں کے جاتی بھاج دھرم اس کی پرمپرا چھتی بھاج پر چناف میں نہیں ہے اور جاتی بھاج پر چناف میں چناف ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ جاتی بھاج کے آدھار پر وہ ڈالتی ہے ہاں جنرور راجت ایک سیاسی لوگ ہے یہ بات ساتھ ہے کہ سیاسی لوگ ہامیسہ سے وہ کوئی بھی ہو مجھے نہیں لگتا کہ وہ چرکار دھرم پریمتن کو بڑھاوا لیتی یہ میں نے اپنی بچہ آتا رہا ہے کہ کوکوگولیس بھی ہو بھاج پاکو لیکن سیاسی لوگ جو ہے بھاؤناتماک رال لے کے جنرور گھومتے ہیں بھاؤناتماک رال لے کے جنرور گھومتے ہیں تھوڑی سی بھی چنداری دکھیں تو وہ رال کا اپیوگ کیا جا اور اس آگ کو بڑھایا جائے یہ میں کسی ایک پارٹی کا نہیں بول رہا ہوں لیکن یہ کوشش کی جاتی ہے راجتی کو اور اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے احقیقت میں دھرم کے نام میں دھرمانترم کے نام میں راجتی کو ڈھاکیلا جاتا اس پیچ پہ بھارتی انتا پارٹی چاہتی ہے کہ کانگریس بیٹنگ کرے اور ہم بھی جائی ہوں روپیش جی آپ نے کہہ تو دیا ہے کانگریس پارٹی کے کئی نتاؤں نے کہا ہے کہ یہ مہاتما گاندی کا اپمان ہے کیا کہنے برتا کے سیمیت رہے گا یا اس کو لے کر کہ آپ کچھ آگے کریں گے بی جے پی کے نیتا کیندرے منتری کے اوپر دباپ بنایں گے کہ مافی مانگے دیکھئے یہ ان کی سجتہ پر اثر کرے گا وہ کتنے پانی میں ہیں اور سب سے مہاتما پر بات ہے کہ بہجپا کے سیر سنیتر تو مریندر موڈی جی جب باہت ودیسوں میں جاتے ہیں راشت پیدا مہاتما گاندی کے مورٹی کے سامنے جس مرکار سے لطمستق ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو راشت پیدا مہاتما گاندی کے بھکت کہلاتے ہیں راشت پیدا مہاتما گاندی کے اپمان میں دیز کے سروچ سنسٹھا اور سروچ سکھر پر پداسین ہے ان کو بھی سنگیان میں لے کر کے گریراج جی کو معافی بانگنے کی بات کرنے چاہیے راجیب جی اگر معافی کے لئے دباپ بنتا ہے